اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا i hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے and welcome back to my channel آج میں بنا رہی ہوں chicken chowmin اور اس کو Chinese noodles بھی کہتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہیں یہ spaghetti's اگر spaghetti's نہ ہوں تو اس کی جگہ noodles بھی use کر سکتے ہیں اب ان کو میں half کر لوں گی جو بھی چیزیں available ہیں lockdown میں اسی کے ساتھ میں یہ recipe share کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اور یہ یقین کریں اتنی flavorful recipe ہے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کو یہ پسند نہ ہو اچھا جی سب سے پہلے تو ان کو اب boil کریں گے یہاں پر میں نے پانی لیا ہے ایک لیٹر اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون oil اور ون ٹیبل سپون ہی نمک ڈالا ہے اور ان کو اب آٹھ سے دس منٹ کے لیے boil کر لیں گے جب تک یہ boil ہوں گے تو chicken کو marinate کر لوں گی یہاں پر میرے پاس bonless chicken ہے جس کو میں نے strips میں کاٹ لیا ہے اس میں سب سے پہلے میں add کروں گی نمک اپنے taste کے مطابق اور اب اس میں ڈالوں گی سویا سوس ون ٹی سپون یہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے ذرا دھیان سے ہی ڈال لیں تاکہ نمک جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے اور اب اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کون فلور کون فلور ڈالنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے chicken کا بہت زبردست بنتا ہے اور بلکل ایسے جیسے ریسٹورنٹ سٹائل میں بنا ہو یہ چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد اب میں تیار کروں گی سوس سوس تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں لوں گی 2 ٹیبل سپون سویا سوس 2 ٹیبل سپون ونیگر سر کا اور 2 ٹیبل سپون ہی چلی سوس اس کے علاوہ سوس میں کٹی ہوئی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ سپائسی پسند ہو تو ویجیٹیبلز میں یہاں میرے پاس پکنا جائیں اور اب چلتے ہیں ان کو پکانے کی طرف یہاں پر میں لوں گی ہاف کپ اویل اور اس میں سب سے پہلے اب ڈالوں گی چکن جب چکن کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی جنجر گارلک پیسٹ موسیقی موسیقی سب سے پہلے یہ گاجر کیونکہ گاجر تھوڑا سخت ہوتی ہے اس لئے اس کو پہلے ڈال دوں گی اور اس کو بس دو تین منٹ کے لئے پکاؤں گی باری باری یہ ساری ویجیٹیبلز اس میں ڈال دوں گی پھر شیملہ میرچ اور شیملہ میرچ کے بعد پھر بند کو بھی اس میں ڈال دوں گی اور اس کو بس دو تین منٹ کے لئے پکاؤں گی کیونکہ ان کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا یہ کرنچی ہی اچھی لگتی ہیں کرنچی ویجیٹیبلز کا مزہ آتا ہے سوفٹ ہو جائیں تو مزہ نہیں آتا اور بس اب یہاں پر ساری ویجیٹیبلز کو پکا لینے کے بعد یہاں پر بھی میں تھوڑا سا نمک ڈالوں کو زیادہ نہیں پکانا اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ سپیگٹیز اور ان کو مکس کر لینے کے بعد اب اس میں میں ڈال دوں گی اوپر سے سوس سوس ڈال لیں سے جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ بلکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی ریسٹورنٹ میں کھایا ہو اور بس اب ان سب کو مکس کر دو تین منٹ اور پکانا ہے اور بس جی ریڈی ہیں اور یہ ہے جی ان کی فائنل لک اوپر سے تھوڑے سے میں نے اولیف بھی ڈال دیئے تھے گھر پر تھے میرے پاس تو اس لیے میں نے ڈال دیئے آئی ہوپ میری آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی جھڑ پٹ تیار ہونے والی اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی ریسیپی ہی شیئر کروں جو بہت جلد تیار ہو جائے اور بس یہی میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اللہ ہم سب کو اپنے حبصو امان میں رکھے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ